یہ تازہ ترین جو صورتحال ہے خاد کر خاد پر بات کرتے ہم کہ ڈی اے پی خاد جو پینتی سو روپے سے اس کی قیمت سٹارٹ ہوئی اور آج اٹھانوے سو تک پہنچ چکی ہے اس کے بعد یہ کیونکہ ڈی اے پی خاد گندم کی بجائی کے ابتدائی دنوں میں بجائی سے پہلے دی جاتی ہے زمینوں کو اس کا سسٹم تو چلو محلہ گزر گیا لیکن محلہ اب بھی شروع ہونے والا ہے کیونکہ اگلے کچھ دنوں میں گننے کی کاشت دوبارہ شروع ہوگی اور دیگر فصلات کی کاشت بھی ہوگی ڈی اے پی پھر کاشت کاروں کو ضرورت پڑے گی اب گندم کے جو سیکنڈ فیز میں جو محلہ ہوتا ہے وہ یوریا خاد کا ہوتا ہے یوریا خاد اس وقت نایاب ہو چکی ہے وہ ایسی نایاب ہوئی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد کاشت کار دکانوں کے باہر لائنوں میں لگے ہوتے ہیں ہم جلدی جلدی جب دکان کھلے گی پہلا نمبر ہمارا بن جائے گا تو وہ پہلا نمبر بننے کے لیے وہ صبح صویرے آ جاتی ہیں لیکن خاد پھر بھی نہیں ان کو ملتی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عبدالرمان فریدی صاحب گندم، یوریا، ڈی اے پی، کسان، صبح صویرے، نایابی، اوور چارجنگ یہ سارے وہ موضوعات اور مسائل ہیں جن کا آپ کو مجھے عام فرد کو احساس ہے اگر احساس نہیں ہے تو ہمارے ذمہ دران کو نہیں ہے دیکھیں ایک بات آپ کے پروگرام کے توسل سے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ اگر کسان گندم کاش نہیں کرے گا تو کل آپ آٹا کہاں سے خریدیں گے درامت کریں گے درامت کریں گے اس پہ ذر مبادلہ آپ کا خرچ ہوگا اور قومی بجڑ پہ ایک مزید ناقابل تلافی بوجھ آئے گا عبدالرمان فریدی صاحب یہ گندم کے کاشکار جو ہیں ان کو اگر آپ سیلیٹیٹ نہیں کرتے اگر آپ انہیں یوریا انہیں ڈی اے پی کنٹرول ریٹ پر نہیں دیتے ان کو اسی طرح زلیل کرتے رہیں گے تو آپ اس بات کے لئے تیار رہیں کہ آپ گندم کا پیداواری جو قومی حدف ہے وہ پورا نہیں کر سکیں گے اس کے بارے میں ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ڈیپٹی ڈیکٹر زراد جی آپ ان سے ضرور پوچھئے کیا میاں غلام یاسین واندر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی یہ صورتحال کیوں پچیدہ ہوتی جا رہی ہے میاں صاحب سلام علیکم اللہ کا شکر آپ سنویں میاں صاحب میاں صاحب ڈی اے پی کے بعد اس وقت یوریا خاد کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے اس کے بارے میں محکمہ ذرات اور ہماری ظلہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے مہربانی فریضی صاحب واقعی یہ مسائل آئے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طفح پچھلی دفعہ کیونکہ ظننم کا ریڈ بھی اچھا ملائے اور فائدہ ہوا ہے کاشکار کو اس طفح ہماری کاش بھی زیادہ ہے تقریباً زیلہ نئیہ میں پچاس ہزار سے زیادہ ایکر پر زیادہ کاش تو یہ ہے یعنی پریویس سال کی نسبت اور انٹرنیشنل بارکیٹ میں بھی یوریا کی ریٹس بڑے ہیں تو لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ایدھر بھی اس کی قیمت بڑھنے والی ہے لہٰذا اس کو چھپایا جائے اور اس ضرورت سے زیادہ بعض لوگوں نے لے لی اور بعض بجارتیوں نہ لے سکے ان کو مسائل بیش آ رہے ہیں صحیح ہے تو میرے صاحب اس پر ہمارے جو ادارے ہیں آپ کے اور ہمارے زیلہ انتظامیاں یہ کیا کر رہی ہے چھپانے والے لوگ بھی یہی کی ہیں کوئی بار کے تو نہیں ہے اور چھپی ہوئی بھی اسی ہمارے زیلہ حدود کے اندر اندر ہے کوئی بار تو نہیں چھپی ہوئی جی کچھ شارٹیج تو موجود ہے اتنی نہیں مل رہی ہمیں ہمارے زیلہ کو جتنی کی اس کی ضرورت ہے مثال کے طور پر ہمیں تقریباً تیرہ لاکھ سے ساڑھے تیرہ لاکھ بھولی کی ضرورت کی جو عام طور پر استعمال ہوتی ہے اور جس ریشو سے ہمیں مل رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر اسی ریشو سے ملتی رہی تو ہمیں تقریباً تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ بھولی کم ہمارے لیے یعنی ضرورت سے کم ملے گی تو اس کو مینج کرنے کے لیے اپنے سطح پر ہم کوشش کرتے رہے ہیں اور کار بھی رہے ہیں کرتے رہیں گے تو ہماری انتظام یہ نے کمیشنر صاحب بھی آیا تھا اور چیف سکتی صادمی یہ ہی ہمیں ہدایت دی تھی کہ آپ کوشش کریں کہ اویلیبلیٹی کسی طریقے سے بہتر ہو جائے صحیح ہے ان ڈیلر حضرات کو بہت زیادہ ان کے پیچھے ان کے ایف آئی آر انکرانے اور مہاردھار جیسے ہوتا ہے ایف آئی آر کا ڈار ہوتا ہے ان کو تو یہ زیادہ چھپاتے ہیں یا مطلب اپنا پیسہ باہر نہیں نکلتے کیونکہ یہ ڈیلر حضرات ہی تو ہوتے ہیں انہوں نے بوکنگ کرانی ہے کمپنیوں کی پیسہ دینا ہے ان کو تو پھر مال آئے گا صحیح ہے اگر یہ زیادہ زیادہ بوکنگ دیں اور انویسٹر سے بھی پیسہ پکڑیں تو پھر اس ظلے میں مال زیادہ آتا ہے دوسری بات یہ ہے کچھ خواد ایسی ہوتی ہے جو دوسرے حضرات سے مثال کے طور پر آج میں جس صبح سواد کا مال تھا جو ایک میں نے گاڑی وہاں سے لے لیا ہے سواد کا مال سے یا کے پی کے وہاں جہاں پہ ضرورت اس کی نہیں ہے یا اس کے جو پرمیٹ ہوتا ہے وہ مل جاتے ہیں یا مثال کے طور پر بعض ازلہ جہاں خواد کی کم ضرورت ہے تو ان کے مال مگوا کے بھی ہم نے اپنے ظلے میں خواد کی کمی پوری کرنے کی کوسش کی ہے اور کر رہے ہیں تو اویلیبلٹی کا جہاں تک ہے ہمارے ظلے میں مزفرگاہ اور راجنپور ڈیرہ غازی خان تو الحمدللہ میں سمجھ گا ہوں کہ میرے ظلے میں اتنی ایشو نہیں ہے اتنے اضلاع میں میں نے دکھا ہے مزید اس کو بہتر کیا جا رہا ہے اس والے سے ایک پارٹی جو ہے ڈیرہ غازی خان کی اس نے بھی کچھ ڈسپیہ ہمیں جو ہے نا دیئے ٹرک آج بھی ان کے پندرہ سبوری کور سلطان میں اور لیہ میں بھی پہنچ گئی ہے تو وہ تھوڑا سا کیونکہ کمیشنر صاحب کی ہدایت اور حکومت کی بھی یہ ہے کہ میکسیم ہم آپ بسپیچر لیں مطلب مال مگوائیں تاکہ لوگوں کو ملتا رہے ملک صاحب ملک صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے تھے ملک صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت ظلالیہ میں کاشتہ گندم کا کول فگر کیا ہے اس وقت ہمارے پاس جو کاشت ہوئی ہے اس سال وہ چھے لاکھ بیاسی ہزار دو سو سمتھیں گئے اس کے لئے آپ کو جی اس کے لئے آپ کو ملک صاحب کتنی خواد آپ کو ضرورت ہے اور کتنی آپ کے ظلالیہ میں خواد جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہو چکی ہے فروخت ہو چکی ہے جی صاحب تو آپ اگر آن اینڈ ایوریج ہم دیر سے دو بوری لگاتے ہیں تو ہمیں اس جو ہماری کاشتہ ہے اس کے لئے ہمیں ساڑھے تیرہ لاکھ سے لے کے چودہ لاکھ بوری کی ضرورت ہے اس میں مطلب میں اس میں کچھ دوسری فصلندیاں گناہ اور دوسری کچھ ادھر بھی استعمال ہو جاتی ہے تو اتنی ہمیں ضرورت ہے جو ابھی تک ہمارے پاس ہمیں مل چکی ہے وہ دقریباً دس لاکھ کے قریب اتنی ہے اگر ہمیں یہ روزانہ نو نو ہزار ساڑھے نو ہزار بوری ہمیں مل جائے تو ہمارے کاشتار کی ضرورت پوری ہو جائے گے اور اس کے علاوہ اچھا میاں صاحب یہ فرمائی میاں صاحب میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے آپ کے ذریعے ہمارے کسانوں کو تک یہ بات پہنچے کہ ہمارے جو ڈیلر سہبان خاد پرچیز کرتے ہیں جن فیکٹریز سے کیا فیکٹریز سے جو مال لئیہ کے لئے سپلائی ہوتا ہے اور ظلی انتظامیہ کے درمیان کوئی تعالی مل ہے کہ کیا ظلی انتظامیہ اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ لئیہ کے لئے کون سی فیکٹریز سے کتنا مال کس ڈیلر کے ذریعے آ رہا ہے جی بالکل اس طفح خاص طور پر جو بھی کمپنی ہے خاص طور پر یہ ایف ایف سی کمپنی جو سب سے بڑی شیئر اولڈر ہے سب سے زیادہ مال ایف ایف سی کا وہ تو گورنمنٹ کی اپنی ہے نا جی فوجی فرٹریلائزر ہے اور انڈرو ہے اور اسی یہ کمپنی ہمیں بتا رہی ہیں اور خاص طور پر یہ پاک عربی جو یوریا دیتی ہے ان کی دیسپائٹیز اس کا ہمیں پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ جب وہاں سے چلتی ہے دیسپائٹ نکلتی ہے تو بتا دیتے ہیں اور وہ دو دن میں پہنچ جاتی ہے اگر کہیں وہ خرابہ ہو جاتا ہے تو تین دن بھی لگ جاتے ہیں تو کچھ فیکٹیز ہیں جیسے پاک عرب فاطمہ ہے وہ کین وغیرہ تو سسٹم تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے ان کا ریٹنگ سسٹم ہے اور ہم نے بڑے فورم پر بھی ریکرسٹ کی ہے کہ ان کو بھی باقی کمپنی گترا کرا آپ نے آپ کو اس میں نیٹ ورک ملانا چاہیے ان کی دیسپائٹسک بھی ہمارے پاس پہنچیں تاکہ وہ بھی ریٹ پر مطلب کا آشکار میاں صاحب یہ فرمائے کہ خاد کے اس بہران کے نتیجے میں آپ کا زرالیہ کا جو گندم کا حدف ہے کیا وہ پورا ہو جائے گا دیکھیں میں سمجھ کیوں کہ تھوڑ سا شاید اس میں مطلب کمی تو کہیں کہیں رہے گی لیکن اوبرال اس سے سلسلہ نہیں ہے اور الحمدللہ اچھی ہے فاصل پر آپ نے کرم دیا ہے بارش آئی ہے اور بارش کے آنے سے آپ کو پتہ ہے جب آسمانی بیدلی چمکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرتی جو جی بے شک صحیح فرمائے اچھا میاں صاحب یہ میاں صاحب یہ فرمائیے کہ خاد لوگوں نے زائد قیمت پر حاصل کی خریدی اور اب بھی خرید رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے یوریا بھی انہوں نے اوور چارجنگ کے ذریعے خریدی ڈی اے پی بھی خریدی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے کاشتکار کی جو پیداواری لاغت ہے وہ اگر بڑھتی جائے گی تو اس کا پرافٹ در کنار اس کی لاغت جو ہے گندم کی کاشت پہ لاغت وہ پوری ہو سکے گی اس کی اپنی عجرت بھی چھوڑ دیں اس کی محنت چھوڑ دیں پورا خاندان ایک کسان کا کھیت میں کام کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ حاصل کر پائے گا آپ کی بات صحیح ہے کہ ذریعی بات جب اس نیٹروجن کے اپرا اسپیکٹر سے حوالے سے نہ دیکھیں اور بھی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں ہمارا کاشت کار اتنا ایڈیٹیٹڈ نہیں ہے اتنا اس کو ہونا چاہیے اور جو باہر کی دنیا جس طرح سے خاص طور پر میں نے برطانیہ کو وزید کیا ہے گندم کے سیزن میں ان کی دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اب ہمارا کاشت کار ہے وہ سمجھتا ہے کہ شرط یوریا صحیح پیداوار بڑھتی ہے تو یہ بات بھی نہیں ہے ہمارے کاشت کار کو متوازن کاریں استعمال کرنے چاہیے کٹاش کی کار بہت زیادہ اہم ہے اور فاس فورسی کار اور ٹائم کی اپلیکیشن یوریا جتنی اس کی ضرورت ہے اتنی ہی ڈالنی تا یہ اگر بہت زیادہ یہ ضروری یوریا ڈال دیتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ بیٹی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ بیماریاں بھی اس کے طرف زیادہ متوجہ ہوتی میہ صاحب یہاں تو پھر بات آپ کا جو فیلڈ سٹاف ہے اس کے اینڈ پر پھر جا کر رکھتی ہے دوسرے لفظوں میں آپ کی بات کسی حد تک وہ ٹھیک ہے کہ مطلب زیادہ لوگوں تک یہ میسج پہنچنا بھی جائیے اور آگے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے ہم اپنے لیول پہ کام کرتے رہتے ہیں ہمارا فیلڈ سٹاف جو گیٹ کرتا رہتا ہے اب فارمر کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ پتاش ضروری ہے وہ پتاش کی طرف بھی جائے وہ بھی اس کو بھی استعمال کرے اور جو پاسور سکھا دیں وہ بھی متوازن اور یہ یوریا بھی متوازن استعمال اور اس کی کوشش کاشکار کی اگر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یوریا استعمال کرتا ہوں وہ پتے وہ کالے ہو جاتے ہیں سرسبزی زیادہ آجاتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پیداوار زیادہ آئے گی وہ اگر بننے والی خوراک پتے نہیں رہ جائے پتہ خوبصورت نظر آئے اور اس کی کات بھر جائے اور گیر جائے تو پیداوار آلٹی میلٹی کام ہو جائے گی کاشکار کو چاہیے کہ وہ متوازن یوریا اب یوریا کا استعمال پھر آگے یہ بھی ہمیں بتانا ہے اور ہمارے فارمر فائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے پانی لگا کے جو پہلے خات ڈال کے جو پانی لگاتے ہیں وہ ریٹلے رکبے میں پلیٹ ڈاؤن کر جاتا ہے پانی لگانے کے بعد جب پانی وہ زمین میں چلا جائے اوپر اگر اس کا استعمال کیا جائے جب شبنا وغیرہ نہ ہو تو پھوری اسی یوریا استعمال کرنے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے اچھا میاں صاحب یہ بتائیے میں آخری سوار آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کے اداروں اور آپ کے ایجنسیز کے ذریعے آپ نے جو خاد کی بلیک مارکیٹنگ ہے زخیرہ اندوزی ہے اور چارجنگ ہے اس کے خلاف جو آپ کی کاروائیاں ہیں وہ ہمیں کروڑ فتح پور چوکازم چوبارہ کوٹ سلطان میں نظر آتی ہے آپ کا جہاں ہیڈ کاروائٹر ہے جہاں آپ کا اپنا دفتر ہے جہاں سارے دفاتر ہیں تو وہاں لیسٹک ہیڈ کاروائٹر لئیہ پر خاد کی کلت اوور چارجنگ اور اس کوئی اس پہ آپ کی کاروائی کوئی نظر نہیں آرہی آپ باہر کی تو آجاتی ہیں لئیہ میں ہوں گی تو نظر آئیں گے اچھا اب بھی دیکھیں کہ ان کو تقریبا ڈیلی دیسز پہ کوئی بیس تیس ہزار ہمارے اگریکلچر دپارٹمنٹ کر رہا ہے اور ایسی لئیہ محترمہ شیز رحمان صاحبہ نے تین ڈیلر کو تیس تیس ہزار جرمان کی ہیں اور بھاری جرمان ہوتے ہیں آہ وہ کو مطلب نیٹ ورک میں لائے جاتا ہے ہاں یہ ہمارے تین چار ڈیلر ہیں وہ سب ڈیلر کو بھی سپلائی کرتے ہیں اب گورنمنٹ کی پلیسی جو ہے وہ ایف آئی آروں کی طرف میرے صاحب میری معلومات کے مطابق خاد لائیہ کی حدود میں مجود ہے ڈمپ ہوئی پڑی ہے یہ صرف سرکاری ادارے اگر کاروائی کر لیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بار نکل سکتی ہے اور وہ بڑے ڈیلروں کے پاس ڈمپ ہے اگر وہ ڈمپ ہوئی پڑی کسی تورسط سے ہم نے تو نکالی ہے حجام جو لوگ ہیں جو کٹیں کا کام کرتے ان کے دروں سے 300 بوری نکالی ہیں کسی کے دھر سے 400 بوری نکلی ہے کسی کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے ہم وہاں پہنچے ہیں وہاں پھر نکال کے اس سرکاری ریٹ کے اس کو سینہ اترا ہے تو اگر ابھی بھی آپ سمجھ کے ہیں یا کسی کو بھی پتہ چلتا ہے وہ بٹا ہے اس کے لئے آپ کسی کے انتظار کی ضرورت کوئی نہیں ہے آپ مارکیٹ کے جو فگر ہیں ان میں کمبینیشن دیکھیں اگر ان یوزر پرچیز کر رہے تو اگر کا جو فیروخت ہے وہ کم ہے تو اس کے لئے آپ کو کسی انفرمیشن کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے آپ کی بات صحیح ہو لیکن ہمیں جو احلات کا لاغ ہو تا ہے کہ ہمیں دوار وقت آ ٹیلیفون دیاتے ہیں جو پر براہ سے پتہ گلتا ہے تو اللہ کا فضل ہے کافی کمی پوری ہو گئی ہے ابھی اتنا وہ نہیں ہے ٹینک نہیں ہے نہ کوئی لیند نظر آتی ہے اور بڑوں نے جو پالیسی کیار کیا میکسیم سکو ڈیسی صاحب خود بھی انشایس لیتے ہیں وہ اپنا داود تیل والی کرکی اگری ٹیک والم سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں کمپنی سنمنٹ اور ڈیلر کے بلا مہتنگ جیئے ہیں جس میں ہمیں انتراج کیا مال مہار کسی پالیسی نے دوسرا پانی بھی لگ چکا ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے دوسرا پانی میں لگ انا ہے آپ کا بہت شکریہ میاں صاحب آپ نے معلومات دی یہاں اپنے پروگرام کے توجہ سے آپ سے گزار شور کرتے ہیں کہ کسانوں کی اویرنیس کے لیے آپ امہیں فیلڈ سٹاپ کو تھوڑا سا متحرک کریں جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ بھی یوریا کے علاوہ بھی دیگر کھادے ہیں سستی کھادے ہیں آویلیبل ہیں وہ استعمال کریں ان سے بھی فیدہ ہو سکتا ہے ملک صاحب یہاں تو جو بات میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ کوئی ایشو نظر نہیں آتا دیکھیں جب سرکار کی اینک آپ نے پہنی ہوئی ہوگی تو کوئی ایشو نظر نہیں آئے گا اور جب آپ عوام کی اینک سے معاملات کو دیکھیں گے تو پھر آپ کوئی ہوگا اور اس شدید سردی میں جب خون جم رہا ہے دھوند ہے شدید مائنس پہ تیمپریچر ہے تو آپ اس کے آنے کو آپ آنر کریں اور خدا کے لیے وہ جو ڈیلر سہبان ہیں وہ رحم کریں لوگوں پر رحم کریں اور ہمارے دین نے زخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے کس طرف کیا پیغام دینے کہ اگر ہمارا کسان مایوس ہو گیا فریدی صاحب آپ اس بات کو نوٹ کر رکھئے کسان اگر گندم و گانہ بند کر دے پھر کیا بند کر آپ کے پاس تو اس وقت بھی گندم درامت ہوئی ہے آپ نے یوکرین کی گندم خرید دی ہے ٹھیک ہے اس ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بڑے بہران کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو عام مزدور اس وقت سات یا دس روپے کی روٹی خرید رہا ہے وہ روٹی آپ کو اگلے سیزن میں بیس روپے میں خرید نہیں پڑے گی ملک صاحب اس وقت کاشت کار جو ہے وہ سترہ سو ستر روپے والی خاد یوریا خاد کی جو گٹو ہے بوری ہے اسے وہ چھبیس سو میں خرید چاہ رہا ہے اسے چھبیس سو روپے میں نہیں مل رہی اور اسی طرح آپ آج مجھے معلوم ہو ہے کہ ہمارے وزیر اللہ پنجاب کے اپنے شہر تونسہ میں خاد کا ریٹ اٹھائی سو روپے ہے یہ ساری باتیں گوڈ گورننس کی واضح علامتیں ہیں اس سے بہتر گوڈ گورننس کا ثبوت آپ کیا فراہم کر سکتے ہیں ملک صاحب آگے